ایک بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ کل صبح جب میرے محل کا دروازہ کھولا جائے گا تب جس نے بھی محل میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا وہ اس کی ہو جائے گی اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ لوگ کہنے لگے میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ چاندی کو تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم تو قیمتی زیورات کو ہاتھ لگائیں گے کچھ لوگ ہاتھی کو تو کچھ لوگ گھوڑوں کو اور کچھ لوگ تو دودھ دینے والی گائے کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے تھے اور جب صبح میرے کا دروازہ کھلا تو سب لوگ اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑے سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ میں پہلے اپنی پسندتہ چیز کو ہاتھ لگاؤں تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہونے والے بھاگ دوڑ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اس وقت اس بھیڑ میں ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاتھ جا پہنچا اس نے بادشاہ کو ہاتھ لگا دیا بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ اسی کا ہو گیا اور بادشاہ کے ہر چیز بھی اسی کی ہو گئی جس طرح بادشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا اور لوگوں نے غلطیاں کی ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے لیکن افسوس ہم لوگ بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں ہم اللہ کو آسل کرنے کی بجائے اللہ پاک کی بنائی ہوئی دنیاوی چیزوں کی عارضو کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو ہی پا لیا جائے اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی آرچیز بھی ہماری ہو جائے گی